اگزام دینے سے پہلے یہ تین باتیں صرف اپنے دماغ میں یاد رکھے گا اگزامس میں آپ کے نمبر بہت زبردست آنے والے ہیں کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس پتہ ہی کیا ہوتا ہے جیتوڑ محنت کر کے اپنے اگزامس کی تیاری کرتے ہیں کیا دن کیا رات کیا صبح کیا دوپہر کیا سام کیا تھنڈ کیا گرمی کچھ نہیں دیکھتے صرف اور صرف پڑھائی کرتے ہیں کوچنگ جاتے ہیں سکول جاتے ہیں گھر پہ آکے سیلپ سٹیڈی کرتے ہیں پتہ دکت پتہ ہی کہاں ہو جاتی ہے جب اگزام چائم آتا ہے اور اگزام دینے بچے جاتے ہیں تو اتنی بھیڑ دیکھ کے یا صرف یہ سوچ کے کہ پیپر کیسا آئے گا ہمارا ریزلٹ کیسا بنے گا ان سب چیز کو سوچ کے وہ اپنے اگزامس میں اپنے کانفیڈنس کو پوری طریقے سے لوز کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پڑھا ہوا سب بھول جاتے ہیں اور اگزامس میں اچھا پردشن نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ان کو اگزامس میں اچھا نمبر نہیں مل پاتا بٹ یہ ویڈیو کسی بھی طریقے سے اگر آپ کو مل چکی ہے اگزام کے پہلے تو یقین مانیے تین ایسی چیزیں بتانے والا ہوں جس کا استعمال کر کے آپ اپنے اگزامس میں سب سے اچھا سکور کر پائیں گے آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو کانفیڈنس ہے وہ شاتوی آسمان پر ہوگا اور اس کانفیڈنس کے ذریعہ آپ اپنے اگزامس میں زبردست پردشن کر پائیں گے سوائیے سٹوڈنس اپنے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اب دیکھیں سٹوڈنس ایک چیز جو آپ اپنے دماغ میں بیٹھائیے جس کی وجہ سے آپ کا کانفیڈنس کافی زیادہ بڑھ جائے گا وہ یہ ہے کہ اگزام ایک ریس ہے جس میں بہت سارے دھاوق ہیں بہت سارے دورنے والے ہیں اور اس میں جیتے گا وہی جو ہار نہیں مانے گا جو لگا رہے گا جو دورتا رہے گا ٹھیک اسی طریقے سے آپ سبھی سٹوڈنس جو اپنے اگزامس کی تیاری کر رہے ہیں ان کو ساتھ ہی اگزام دینے جانا ہے اور اگر آپ نے تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو لوس کیا اگر آپ نے تھوڑا سا بھی اپنے کانفیڈنس کو کم کیا اپنے آپ کو گھبرا دیا تو ایسی استطیق میں ہزاروں بچے آپ سے آگے نکل جائیں گے وہی بھی سٹوڈنس آپ سے آگے نکل جائیں گے جو آپ سے کم تیاری کیے ہوئے ہیں اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈھرنا نہیں ہے کیونکہ آپ کو ایک چیز بس یاد رکھنا ہے کہ لاکھوں بچے آپ کے ساتھ اگزام دینے جائیں گے اب ان لاکھوں بچوں سے اگر آپ اچھا پردشن کرنا چاہتے ہیں تو جاہر سے بات ہے کہ لاکھوں سے اچھا کانفیڈنس آپ کا ہونا چاہیے کہ ہاں بیہا میں نے سمیں پاس نہیں کیا ہے میں نے محنت کیا ہے اور جو محنت کرتے ہیں نا ان کی جیت پکی ہوتی ہے اس لیے سب سے پہلے تو آپ سبھی سٹوڈنس کو اپنا کانفیڈنس ہائی لیبل پہ رکھنا ہے اور بہت ہی بڑی آتریقے سے اگزام دینے جانا ہے اب ایک چیز سٹوڈنس آپ اپنے دماغ میں سیدھے کلیر کر لیجئے کہ اگزامس میں وہی بچے سکور اچھا کرتے ہیں جن کا کانفیڈنس کافی ہائی لیبل ہوتا ہے مطلب وہ ڈرتے نہیں ہیں وہ اس بات سے نہیں گھبراتے کہ ان کے اگزامس میں پیپر کیسے آئیں گے ڈیفیکلٹ آئے گا ایزی آئے گا یا میڈیم لیبل کا آئے گا وہ بس اپنے اوپر وشواس رکھتے ہیں اپنے کرم کے اوپر وشواس رکھتے ہیں اور بلکل کانفیڈنٹ ہو کے بلکل فری مائنڈ ہو کے اگزام دینے جاتے ہیں اور اگزام دے کے آ کے ایک دم ریلیکس ہوتے ہیں تو اگر آپ بھی ایک ایسے سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے اپنے حصے کی محنت کی ہے بہت زیادہ پرشم کیا ہے تو آپ بلکل ڈریں مت کیونکہ ڈرنے سے آپ کا کانفیڈنس پوری طریقے سے لوز ہو جائے گا اور ایک بار کسی بھی سٹوڈنٹ کا کانفیڈنس لوز ہوتا ہے تو اس کی پڑھی گئی ساری چیزیں بھول جاتی ہیں پھر آپ ایکزام میں نہ اچھا سکور کر پائیں گے نہ نیکشٹ پیپر کے لیے اچھے سے پرپیر ہو پائیں گے اور اگلا بھی ایکزام گربڑ کر کے آ جائیں گے اس لیے آپ سبھی سٹوڈنٹس کو ریلیکس رہنا ہے کیونکہ آپ سبھی سٹوڈنٹس کے ساتھ بیس لاکھ بچے تیس لاکھ بچے ایکزام دینے جائیں گے آپ اکیلے نہیں جائیں گے اور سبھی سٹوڈنٹس نے آپ کے ساتھ ہی تیاری کیا ہے تو اگر آپ نے ذرا سا بھی اپنے کانفیڈنس کو لوز کیا تو سیکڑوں ایسے بچے ہوں گے ہجاروں ایسے بچے ہوں گے جو آپ سے کم تیاری کرنے کے بعد بھی آپ سے آگے نکل جائیں گے اور کیا آپ نے اتنا محنت اسی لیے کیا ہے کہ جو آپ سے کم تیاری کی ہیں وہ بھی آپ سے آگے نکل جائیں تو اس چیز کو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کیونکہ اپنے کانفیڈنس کو ہمیشہ ہائی لیبل رکھنا ہے ریلیکس ہو کے ایکزام دینے جانا ہے تاکہ آپ پوری چیزوں کو اچھے طریقے سے ایکزام کی کوپے میں لکھ کے آئیں اب تین ایسی چیزیں جو ایکزام دینے سے پہلے آپ کو اپنے دماغ میں یاد رکھنی ہے جو سب سے پہلی چیز ہیں وہ ہے جلدباجی نہ کریں ایکزام دیتے سمیں کیونکہ جلدباجی کرنے سے سارا کام گربڑ ہو سکتا ہے آپ سبھی سٹوڈنس کو کسی بھی ایکزام میں سب سے پہلے پندرہ منٹ کا ٹائم پیپر پڑھنے کے لیے ملتا ہے تو سب سے پہلے پندرہ منٹ پیپر کو اچھے سے پڑھیں یہ دیکھیں کہ کون کون سا کوئشن آپ کو آ رہا ہے کیونکہ جب آپ پندرہ منٹ میں پیپر پڑھ کے سٹرائٹیجی بناتے ہیں تب ہی جا کے پوفیکٹ کوپی لکھ پاتے ہیں ایسا نہیں کہ پیپر ملا اور ریل محمد ہو گئے ترنت کوپی لکھنا شروع کر دیئے اس کے بعد سے سمجھی نہیں آ رہا کہ پہلے لانگ کوئشن کریں پہلے سوٹ کوئشن کریں پہلے آ رہے کوئشن کریں یا پہلے نہ آ رہے کوئشن کریں تو اس لیے آپ سبھی سٹوڈنٹس کو پندرہ منٹ میں دس منٹ پیپر کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنے ہیں کہ کون کون سے کوئشن آ رہے ہیں کون کون سے کوئشن نہیں آ رہے ہیں جو کوئشن نہیں آ رہے ہیں ان کو پڑھ کے گھبرانا نہیں ہے بس یہ ریلیکش کرنا ہے اپنے آپ کو ان کوئشن کو میں لازٹ میں ٹچ کروں گا اور سب سے پہلے ان کوئشن کو سول کریں جو کوئشن آپ کو ایک دم کونفیڈنٹلی آ رہے ہیں کیونکہ ان کا اتر آپ بہت اچھے سے اور بہت آسانی سے لکھ پائیں گے تو ان کوئشن کو سب سے پہلے کریں آ رہے ہیں پرشن کو اگر آپ سب سے پہلے کریں گے تو ایکزامس میں اچھے نمبر آئیں گے اور بعد میں جو نہیں آ رہے کوئشن ہے ان کو بنا کے بھی لکھ دیں گے تو آپ کو نمبر مل جائے گا تھوڑے بہت ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹ یاد رکھیں گے کہ جلدباجی نہیں کرنا ہے بلکل ریلیکس ہو کے ایکزام دینے جانا ہے اور ریلیکس ہو کے اپنے ایکزامس کی کوپی لکھنی ہے تب ہی آپ کا دماغ سب سے زیادہ کام کرے گا اور تب ہی آپ اپنے ایکزامس کی کوپی اچھے طریقے سے لکھ پائیں گے اے پر دینے سے پہلے دوسری بات آپ کو ہمیشہ اپنے دماغ میں ایک دم فٹ رکھنی ہے کہ کوئشنز کے مارکس کے آدھار پر ان کوئشنز کو ٹائم دے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم ہیرے موتی جڑنے لگتے ہیں اپنے کوپی میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دو نمبر کا جو کوئشن ہے اس کو اگر بہت اچھی ہنڈ رائٹنگ دے کے بہت اچھے سے ہیڈنگ بنا کے لکھیں گے تو ہمیں بہت اچھا نمبر مل جائے گا نہیں بھئی دو ہی نمبر ملیں گے تو اس لیے دو نمبر کا کوئشن ہے تو اس کے ایکارڈنگ ہی سمیں آپ اس پر دیں جیسے دو نمبر کا کوئشن ہے تو میکسیمم ٹو میکسیمم دو منٹ کا سمیں آپ اس کو دیں دو لائن تین لائن میں اس کا آنسر لکھ کے اور فٹاک سے آگے بڑھ جائیں کیونکہ جب آپ چھوٹے مارکس کے کوئشن پہ جیسے ہی ایک نمبر دو نمبر کے کوئشن پہ آپ زیادہ ٹائم دیتے ہیں تو لانگ کوئشن کے آنسر لکھتے سمیں آپ کے پاس سمیں نہیں بچتا جس کی وجہ سے جلدباجی کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے کوپی بہت بیکار دکھتی ہے اس لیے جن کوئشن کے لیے جتنے مارکس دیے جا رہے ہیں اس کے اکورڈنگ اس پر سمیں دیجے چھوٹے کوئشن کے لیے کم سمیں دیجے بڑے کوئشن کا آنسر لکھنے کے لیے ادھگ سمیں دیجے اس طریقے کا منیزمنٹ آپ کو بہت اچھا نمبر سکور کرنے میں کافی مدد کرے گا اور یہ چیز اگر آپ کے دماغ میں فٹ رہی تو ایکزام کے پیپر میں آپ جو ہے پیپر لکھتے سمیں کوپی لکھتے سمیں بہت اچھے سے اس کا ایکزیکیوشن کر پائیں گے اور اپنے کوئشن کے مارکس کے آدھار پر اس پر سمیں دے پائیں گے ورنہ کیا ہوگا کہ سٹارٹنگ میں آپ زیادہ سمیں دیں گے اچھے سے لکھیں گے اور جب مین کوئشن کی باری آئے گی جب زیادہ نمبر والے کوئشن کی باری آئے گی تو آپ جلدباجی مچانا شروع کر دیں گے فٹا فٹ کوپی لکھنا شروع کر دیں گے کیونکہ ٹائم ہی نہیں رہے گا اور اس استطیع میں آپ کے نمبر کٹنے کے چانسز بڑھ جائیں گے کیونکہ گلتیاں زیادہ ہوں گی جلدباجی کریں گے تو دیفنیٹلی سی بات ہے کہ آپ سے بہت ساری گلتیاں ہوں گی اس لیے یہ منیجمنٹ اپنے دماغ میں فٹ رکھیں پیپر دینے سے پہلے یہ تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس کو آپ سبھی سٹوڈنٹس کو یاد رکھنا ہے کہ ایکزام میں ایک بھی کوئشن چھوڑ کے آپ کو نہیں آنا کیونکہ دیکھیں سٹوڈنٹس بوٹ اگزام کی جب ہی بھی بات کریں تو ایک اگزامینر کو ہچاروں کوپیاں چیک کرنی ہوتی ہیں اب ایسی استطیع میں ایک دم ڈیٹیل اگزامینر جو ہے وہ کوپی نہیں جاجتے بس کوئشن کرمانک دیکھیں اور اس کے ایک آرڈنگ اس کا آنسر دیکھیں تھوڑا بہت ملائے اور نمبر دے دیئے تو ایسی استطیع میں اگر آپ کسی بھی کوئشن کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا نمبر بلکل بھی آپ کو نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ نمبر کوئشن نمبر کے آدھار پر دیا جاتے ہیں جیسے سات نمبر کوئشن اگر آپ نے چھوڑ دیا تو سات نمبر کوئشن کا ایک بھی نمبر آپ کو نہیں ملے گا لیکن سات نمبر کوئشن کے نیچے اگر آپ نے اتر ایک پیج یا ڈیڑ پیج لکھا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ نمبر آپ کو اس کا مل جائے گا تو کیوں کسی کوئشن کو چھوڑیں ایسا ٹائم منزمنٹ رکھئے کہ سارے کوئشن آپ اٹیمٹ کر پائیں اور جو کوئشن نہیں آ رہے ہیں اس کا اتر بنا کے بھی لکھیں لیکن لکھیں تو اس لیے پرارٹی اس چیز کو دیجے گا کہ ایک بھی کوئشن نہ چھوٹے کیونکہ بہت سارے بچوں کا ٹائم منزمنٹ اچھا نہ ہونے کے کارن بہت سارے کوئشن چھوٹ جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو اپنے ایکزامز میں اچھا سکور کرنا ہے تو یہ پوئنٹ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ اگزام میں ایک بھی کوئشن چھوڑ کے نہیں آنا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ نمبرز آپ کو ان کوئشن پر بھی مل سکے جن کا آنسر آپ کو ایکزیکلی نہیں پتا سو امید ہے سٹوڈنٹس کے اگزام کے پہلے یہ تین باتیں ہمیشہ اپنے دماغ میں آپ ریکال کرتے رہیں گے یاد رکھتے رہیں گے تاکہ اگزام میں پیپر لکھتے سمیں آپ کو یہ پوئنٹ دماغ میں ہٹ کریں اور سارے پوئنٹس کا ایکزیکیوشن کر کے سارے پوئنٹس کا استعمال کر کے آپ اپنے اگزام میں اپنے پیپر کو اچھے طریقے سے لکھ پائیں اپنی کاپی کو بہت زبردست طریقے سے رپیزنٹ کر پائیں اور اس کے بیسس پہ اگزامنٹس سے بہت اچھا نمبر بٹور پائیں مجھے امید ہے سٹوڈنٹس کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو دیکھ کے مجھا آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریے اپنے دوستوں کے شاند شیئر کریے اور چینل پہ اور بہت ساری ویڈیوز ہیں آپ کو بہت پسند آئیں گے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے گا اس پہ کلک کر کے ضرور دیکھئے Thank you so much students for watching this video God bless you all Love you all students Take care